اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام شروع ہو رہا ہے انتہائی اہم مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے مجالس کا انحقاد کیا جاتا ہے عزاداری کا احتمام کیا جاتا ہے اور ماتمداری کے لیے صفحے عزا بچھائی جاتی ہے انہیں ذہن میں رکھیے گا کہ عزاداری عشق کا معاملہ ہے یہ عقل کا معاملہ نہیں ہے لہذا جو بھی عاشق ہے امام حسین علیہ السلام کا اسے چاہیے کہ ان ایام میں محرم الحرام سفر المظفر ان ایام میں دل سے سوچے کیونکہ عاشق ہمیشہ دل سے سوچتا ہے دماغ سے نہیں سوچتا ہے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ عزادار جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور حسرت کا نام ہے جب آپ پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آمد کے موقع پر جبرائیل کی طرف سے دی جانے والی خبر واقعہ کربلا کو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو بی بی نے سوال کیا تھا کہ جب سب شہید ہو جائیں گے بابا آپ بھی نہیں ہوں گے حسین علیہ السلام کے بابا علیہ السلام بھی نہیں ہوں گے حسین کے بھائی حسن علیہ السلام بھی نہیں ہوں گے کون ہوگا جو میرے حسین پہ گریہ وزاری کرے گا کون ہوگا جو میرے حسین علیہ السلام پہ ازادداری کرے گا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے خدا ایک قوم ایسی پیدا کرے گا جس کے جوان حسین علیہ السلام کے جوانوں پہ روئیں گے جس کی عورتیں حسین علیہ السلام کی عورتوں پہ گریہ کریں گی اور جس کے بچے حسین علیہ السلام کے بچوں پہ گریہ کریں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام پہ رونے والی خواتین کی جنت آپ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہوں گی کہ آپ ان کو جنت میں لے کے جاؤ گی اور امام حسین علیہ السلام کے مسائب و آلام پر گریہ کرنے والوں کی جنت کا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زامن ہوں اور ان کو جنت میں میں لے کے جاؤں گا جب یہ تیہ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا ازادار جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے حسرت ہے تو پھر ایک ازادار کو چاہیے کہ ازاداری کرتے ہوئے مجلس عظام جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسرت ہے ازاداری میں جاتے ہوئے باوضو ہو کر جائیں مجلس عظام جا رہے ہیں ماتمداری میں جا رہے ہیں صفح عظام شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں باوضو جائیں اور انتہائی صادقی کے ساتھ شریک ہوں یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد بنی حاشم کے گھرانوں میں انتہائی صادقی اور مصیبت اور غم کا محول رہا ہے یہاں تک امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بنی حاشم کی کسی خاتون نے واقعہ کربلا کے بعد سرمہ کا استعمال نہیں کیا ہے اور بنی حاشم کے گھروں سے کھانا پکانے کے لیے کبھی کسی نے دھونا اٹھتا ہوا نہیں دیکھا ہے اور یہاں تک امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی حاشم کی خواتین نے کبھی خضاب نہیں کیا تھا اور یہ سلسلہ تب تک چلا ہے جب تک کہ ابن زیاد کی ہلاکت کی خبر اہل بیت کے گھرانے تک نہیں پہنچی یعنی امام علیہ السلام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی مجالس آپ کی ازاداری محرم الحرام سفر المظفر کے ایام میں آپ کو انتہائی صادقی سے زندگی گزارنی چاہیے اور منہ میں نیاز بھی نیاز کے نام پر بھی اور لندر کے نام پر بھی جو آج کا نیت نئے کھانوں کا سلسلہ چل پڑا ہے یہ سلسلہ بھی درست نہیں ہے نیاز بھی سادہ ہونی چاہیے آپ اچھی نیاز دیں لیکن نیاز کو سادہ رکھیں اور یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ محرم الحرام کے لیے نیا لباس تیار کرایا جاتا ہے یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی انسان نے کسی بیٹی نے کسی بیٹے نے یا کسی گھر کے کسی فرد نے اپنے لیے ایک نیا لباس تیار کرا کر رکھا ہو کہ جب میرے باپ کا جنازہ ہوگا تو میں اپنے باپ کے جنازے میں یا سیاہ نیا لباس پہن کے جاؤں گا یا جاؤں گی جب آپ اپنے عزیز و عقارب کے لیے اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے ہیں تو محرم الحرام ہم دامے رسول کے بھتر جنازے ہیں ان کے لیے آپ یہ کیسے سوچ چکتے ہیں کہ سیاہ لباس ہی سی لیکن نیا لباس کے طور پر ہم کیوں پہنے آپ نے امام جعور صادق علیہ السلام کی حدیث سمات فرمائی کہ ایک عزیدار کو کیسے عزیداری بپا کرنی چاہیے کیسے یہ دو مہینے گزارنے چاہیے ان دو مہینوں میں ایک عزیدار کا رہنسین کیسا ہونا چاہیے اب آپ کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں شہاب الدین زہری یہ اہل سنت کیاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں حتی کہ ان کو امام کا مقام دیا جاتا ہے اہل سنت کیاں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے محدث ہیں احادیث کا ایک بہت بڑا زخیرہ ان کے ذریعے اہل سنت تک پہنچا ہے شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا ہمارے گھر میں شادی ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دعوت دینے کے لیے کہ آپ بھی ہماری شادی میں شرکت کریں امام علیہ السلام نے سختی کے ساتھ فوراً انکار کر دیا اور فرمایا کہ واقعہ کربلا کے بعد میں نے کسی قسم کی شادی میں شرکت کرنا چھوڑ دیا ہے امام علیہ السلام کا یہ جواب سن کر اور شاب الدین زہری کی جو خوشی تھی وہ دکھ میں تبدیل ہو گئی گم زیادہ اٹھ کے امام علیہ السلام کے پاس سے واپس چلے گئے کچھ عرصے بعد کچھ دنوں کے بعد شاب الدین زہری پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کی کہ ابن رسول اللہ میں پہلے آپ کو شادی کی دعوت دینے آیا تھا آپ نے جواب میں انکار کیا تھا آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو میں نے اپنے گھر میں آپ کے والدِ بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں مجلسِ عزا کا احتمام کیا ہے امام علیہ السلام نے فوراً عامی بھری کہ ہاں اب ضرور ہم آپ کی مجلسِ عزا میں آئیں گے ابو دین زہری کہتا ہے کہ ہم نے امام علیہ السلام کے لیے ایک شایانِ شان جگہ کا احتمام کیا ایک خاص جگہ کے لیے امام علیہ السلام کی نشست کے لیے منتخب کی گئی امام علیہ السلام تشریف لائے وہاں براجمان ہوئے جو بھی اس وقت ذاکر تھے خطیب تھے یا شاعر تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت بیان کی مجلسِ عزا کا آغاز ہوا اور اس دوران کے جب امام علیہ السلام وارثِ عزا ہیں وہ سامنے موجود ہیں پڑھنے والے نے جب امام حسین علیہ السلام کے مسائب پڑھے تو مجلسِ عزا کا ایک الگ ہی محول بنا تھا کہ اس قدر گریہ ہوا کہ کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ کون کہاں کس جگہ بیٹھا ہے جب مجلسِ عزا تمام ہوئی لوگوں کا گریہ کچھ تھما اور ان کو ارد گرد کا ہوش ہوا تو شاب الدین زہری کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ خاص جگہ کے امام علیہ السلام جان تشریف فرما تھے امام وہاں موجود نہیں ہے میں نے احرانی سے ادھر ادھر دیکھا تو عجیب منظر دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے جہاں مجلس میں آنے والوں کی جھوٹیاں موجود تھیں اور نہ صرف یہ کہ وہاں امام تشریف فرما ہے بلکہ اپنے دست مبارک سے ازاداروں کی جھوٹیاں درست کر رہے ہیں سیدھی کر رہے ہیں شاب الدین زہری کہتا ہے میں دورتا ہوا وہاں پہنچا اور امام کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ مولا آپ یہاں کس لیے تشریف فرما ہے کہ آپ کے شعیان شان یہ جگہ نہیں ہے تو امام علیہ السلام نے فرما ہے کہ شاب الدین زہری تم تو صرف یہ سامنے بیٹھی ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ جو مجلس عظام آئے ہوئے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون ہستیاں اس مجلس عظام میں شریک ہیں اور وہ کہاں کہاں تشریف فرما ہے تو جہاں وہ ہستیاں تشریف فرما تھی میں اسی جگہ کو اپنے لیے شعیان شان سمجھتا ہوں یعنی اس مجلس عظام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتی ہیں تو آپ اس بات کو ذہن رکھ کے مجلس عظام میں جائیے گا کہ آپ بی بی کو ان کے گھرانے کی مصیبت کا پرسہ دینے جا رہے ہیں کوئی پرگرام یا کوئی ایسی شغل ملے کے لیے نہیں جا رہے ہیں اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان جلاللہ فرج الشریف کے دور پرنور میں تعجیل فرمائے اور امام حسین علیہ السلام کے چانے والوں کی ازاداروں کی حفاظت فرمائے اللہ مسلح علیہ محمد وعالی محمد معجل فرج جا رہے ہیں